یہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے تو میں کہتا ہوں بہو کو بہو کے حصے میں بھی پیار دیا جا سکتا ہے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس بات پہ بہو کو بہو کے رشتے میں پیار دیں وہ بھی تو ایک رشتہ ہے آپ کیوں بہو کو بیٹی کے ساتھ بارزی کلیش شروع کر دیا کہ میری تم بیٹی ہو میری بہو نہیں بہو بہو ہے اس کو اسی میں رسپیکٹ دیں اور بیٹی بیٹی میں تو اس بات پہ کبھی قائل ہو ہی نہیں سکتی کہ بہو بیٹی ہے یا ساس ماں ہے نہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دوں ایک غلطی آپ کی بہو کرتی ہے وہی غلطی آپ کی بہو کرتی ہے آپ بیٹی کو گھر سے نکالیں گی یا بہو تو ابھی کی بات ہے پروین میں ابھی جب رہ گئے بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی ساس کبھی ماں بن سکتی ایت تھی تو میں تو باہر وہ گائے تھی تو اس کا گوشت بھی اور مجھے تو بوٹیاں بڑی اچھی والی چاہیے ہوتی ہیں چربیوں ہیں تو میں تو دو وجہ خسائی آیا اور میں ساڑھے سات بجے تک وہاں بیٹھی رہی گراج میں نا وہ گوشت گوشت بن با کے تو میری بیٹی اندر سے آتی تھی وہ موں پہ ایسے رکھتے اماں کیا کرنے یہ 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 وہ چلی جاتی تھی اب میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے ٹھیک ہے مہرد ہے اپنے گھر والی ہے لیکن ایت پر آئی بھی ہے تو اگر وہ میرے پاس نہیں آ رہی کہ اماں آپ ہٹیں میں کر دیتی ہوں تو میں بہت ٹھیک ہوں میری بیٹی ہے یہی میری اندر بہو بیٹھی ہو اور وہ نہ آئے تو میں پکتی رہوں گی ادھر سے پکتی رہوں گی کہ میں کب سے بیٹھی ہوئی اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ممی لائے میں کر دوں حالانکہ بچیوں کوئی ہی کرتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بہو ہے اس کا گھر ہے یہ یہ ہی میں کہنے لگی ہوں وہ تو مہمان ہے بہووں کو چاہیے کہ اپنی سسرال کو کو اون کریں اون کرنے کی بات ہے سسرال کو کیا پہلے اپنے میہ کو اون کریں اپنے میہ سے رسپیکٹ دے اپنے میہ سے رسپیکٹ دے جی تو ویلکم بیک آفٹر دے بریک آ سبکہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری پیاری مائیں موجود ہیں ساسیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو بڑے اچھے پیارے طریقے سے جو ہے وہ سمیٹ کے رکھا ہے اور ماں کی رسپونسیبیلٹی ایک طرح سے کہتے ہیں یہ ہوتی بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھروں کا سکبہ خیال رکھیں لیکن وہ ماں جو کہ ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے لئے تو کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انہیں باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر وہ گھر آئیں گی اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے ان کے لئے کھانا بنانا ہے سب چیزوں کھانا انہیں خود خیال رکھنا ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں میں ابھی اگر ہم ذرا آپ جو ریسرچ بھی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ اب کے ٹائم میں جو ڈیورس ریٹ ہے اور اس میں صرف کھلا کے بھی جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے بہت ساری سی شادیاں مطلب آپ ذرا سے دو تین مہینے تاخیر ہو جائے آپ کو مبارک بات دینے میں تو پتہ چلتا ہے اچھا بھی وہ تو شادی بھی خطبتا ہو گیا تو یہ بڑا ایک مسئلہ آج کل ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پروین جی سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا ریزن بن رہی ہے کہ آج کل ہماری شادیاں جو ہیں مطلب سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے ڈومیسٹک وائلنس ہو فیزیکل وائلنس ہو اس کے سمجھ میں آتی ہے لیکن اب ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں شادیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں پیشنس نہیں رہا لڑکیوں میں تو وہ اپنے آپ کو بند محسوس کرتی ہیں مطلب آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے جب آزادی سلب ہو جائے تو پھر انسان کا وہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آخری راستہ یہی ہوتا ہے ڈیورس لیں بہت ریٹ بڑھا ہوا ہے ڈیورس کا اور میری اپنی فیملی میں بھی ہوئی ہیں ایک دو ڈیورس ہوئی ہیں لڑکیوں میں اب پیشنس نہیں ہے سبر نہیں ہے مطلب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہتیلی پہ سرسوں جم جائیں اور جو ہم کہیں وہ حرف آخر ہو تو ایسا نہیں ہوتا انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ آپس میں اگر آپ کی ہے بھی وہ ایک جگہ پہ آکے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ مطلب ایک سمجھوتا کر کے کر لیتے اور بعد میں پشتاتے اور یہ موسٹلی شادیاں جو ہیں یہ لف میریج اور بہت جگہ تو تو ماں باپ کے پیرنٹس کی پسند کی شادیوں میں بھی یہی مسئلہ آ گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ طلاق کو اتنا ایزی کیوں لے لیا ہے لوگوں نے ماں باپ کہتے ہیں لے لو طلاق کئی راتیں کوئی سو نہ سکاؤ آرٹسٹ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد اس کی صحت پر ایفیکٹ ہوا ہو اس کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی بھی ہے اس کے بھی سسرال والے ہیں اس کی اپنا ایک سرکل ہے فیملی لائف ہے اور کچھ زندگیوں نے ابھی زندگیوں میں شامل ہونا ہوتا ہے تو ہر چیز ایفیکٹ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے اور مدیہ میں ایک ایسا پبلک فگر ہوں لیکن آرٹسٹ نے بڑا سنسٹیو ہوتا ہے وہ چیزوں کو جلدی اوپر لیتا ہے اور آپ نے بولا ہے کہ بڑی سلیپ لیس نائٹس بھی آتی ہیں بلکل میں ایک ایسا پبلک فگر ہوں آپ کبھی میری فیملی سے میرے خاندان سے میرے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں اپنی فیملی کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے میرا جو سسرا تو یہ میرے خیال میں ایک نائٹ میر ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے گزر جاتا ہے اور بس ضرورت ہوتی ہے کہ آپ صبر کریں شاید کبھی میں نے صبر کا دامن چھوڑا تھا مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ چیزیں میں نے بڑی جگہ لیکن کبھی کبھی نہ انسان کی بس میں نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ بھی انسان ہیں اب میں نے مجھے لگتا ہے کہ جینا سیکھ لیا ہے آپ کے بچے آپ کو جینا سکھاتے ہیں اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے فتنہ ہے نا اولاد فتنہ ہے آپ کو زمانہ نہیں سکھاتا آپ کو وقت نہیں سکھاتا آپ کو آپ کی اولاد سکھاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے جینا ہے تو الحمداللہ مجھے میری اولاد نے بہت اچھا سبق دیا کہ مجھے کس طرح سے جینا ہے اور وہ میری بہت فیور میں ہے اور الحمدللہ یہ جو انہوں نے خاتون نے بات کی میں سمجھ رہی ہوں اور چونکہ سوشل میڈیا پر بہت آئی تو اس لیے میں اس کو بولنے میں بھی مجھے وہ نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ ہر کسی میں صبر ہونا چاہیے اور ہر کسی کو صبر کا پھل ملتا ہے اگر میں نے صبر کیا تو مجھے صبر کا پھل ملا ہے اور اگر جن کی وجہ سے میں نے صبر کیا اس نے بھی صبر کیا اس کی بھی زندگی بہت افیکٹ ہوئی ہے تو میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس کی زندگی بھی سمجھ ہو جائے کیونکہ لوگ جب بولتے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں میں کہتی ہوں میں سہ جاؤں گی جن بچوں نے ابھی زندگی گزارنی ہے ان کے لیے سہنا بہت مشکل ہوگا تو ان کے لیے بھی میں کہتی ہوں خدارہ آپ لوگ بولتے وقت ضرور سوچیں میں تو ادھر بیٹھ کر اپنی باتوں کا جواب دے سکتی ہوں جو گھر پر بیٹھی بھی ہے شاید وہ نہ دے سکے لیکن اس کے بھی اندر کچھ تکلیف ہیں تو ہوں گی دیفنیٹلی اچھا آپ کی کیا ہم زرہ شو کے خطاب کی جارہے ہیں ایک بڑا امپورٹن کوئسٹن جو مجھے لگتا ہے جو میں سو گیا ابھی بھی لوگ اس کو قینہ کی پرموٹ کر رہے ہیں وہ ہے ٹرولی کلچر آپ کو لگتا ہے وہ ہونا چاہیے جب وہ بات پکی نہیں ہوتی تو لڑکی کے عزت نفس پڑی مجروح ہوتی کیا آپ پوری ٹرولی سے جا کے آپ بلکل نہیں ہونا چاہیے اب میرے خانے میں رہا بھی نہیں ٹرولی کٹ نہیں بہت گھروں میں ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو اس کے فیور میں ہی نہیں ہے لڑکی کوئی بکنے والی چیز تو نہیں ہے آپ نے اگر پسند کرنا ہے آئیں بیٹھیں سلام دعا ہو لیکن ٹرولی لے کے آنا یہ کرنا وہ بلکل بلکل بھی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نمائش ہو رہی ہے لڑکی نے اگر روم میں آنا ہے تو اس کے آنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے ایسے تو پھر دس لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں جاتے ہیں لڑکی بہت ہرت ہوتی ہے یا تو بات کنفرم ہو چکی ہو آپ بھی فائنل ہو اس کے بعد ٹرولی وغیرہ نہیں کرنا ہے لیکن ایسے نہیں آنا چاہیے آپ نے جو ابھی اتنی لمبی تمہید باندی تو اس کے لیے تو یہ یہ کہ آپ پروادنا کریں لوگوں کی بار کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے لیکن آپ میں جو سو لوگ آپ کو کمنٹ کر رہے ہیں اس میں سے اگر بیس لوگوں نے برا کا ہے تو اسی نے آپ کو فیور بھی کیا ہے بھائی مجھے تو سائر نہیں ہے لیکن بھائی یہ بات ہے ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ہمارے پاس جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو ان کے پاس ایک کئی بورڈ آگیا ہے تو جب کسی کی بھی آرٹس کے لائف کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ ان کو بھی ایسا ہیٹ مات کریں آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے تینکیو سو مچ آپ کا پرمین جی آپ کا سواجی آپ کو اور آپ کو بہت شکریہ جی آپ لوگ اپنا خیال لکھیں گے شادری عبادری اللہ پاک آپ کو اولاد کی غم سے محفوظ رکھیں کل ملیں گے اللہ حافظ موسیقی